ٹرائفک پولیس کا اوورلوڈ گاڑیوں کے خلاف بھرپور مہم چلانے کا فیصلہ اوورلوڈنگ پر بھاری جرمانوں اور گاڑیوں بند کرنے کی تیاری مکمل ٹریکٹر کے پیچھے ڈبل ٹرالی لگانے والوں کے خلاف مقدمات درچ ہوں گے بات کرتے ہیں وقاس بیک سے جی وقاس فیصلہ بار ٹرائفک پولیس کی طرف سے شہر بھر پر آنے والی اوورلوڈڈ گاڑیوں کے خلاف ایک کاروائیوں کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے اس مہم کے تحت تمام تر شہر بھر میں بیرونے اطراف سے آنے والی جو بڑی گاڑیاں ہیں خاص کر گنے سے لگی ٹرالیاں اور اینٹو کی ڈبل ٹرالیاں جو ایک ہی ٹریکٹر کے پیچھے باندھی جاتی ہیں ان کے خلاف کاروائیوں کا آغاز کیا گیا ہے سیٹیو فیصلباد تنمیر احمد ملک صاحب امارست موجود ہیں سر یہ بتائیے گا کہ اوورلوڈڈ گاڑیوں کے ویسے اور دھند کے موسم میں حادثات جو ہیں وہ کافی زیادہ ہوتے ہیں اس حوالے سے اس موہم کے مقاصد جو ہیں وہ کب تک عوان تک پہنچنے شروع ہو جائیں گے اور شہریوں کی حفاظت جو ہے وہ ممکن ہو سکے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کے علم میں مقاصد کے ہر سال جب یہ کرشنگ سیزن آتا ہے تو بہت سارے حادثات ہوتے ہیں بہت ساری انسانی جانیں زائے ہوتی ہیں جو ویلیوبل ایسٹ ہے ہمارا تو اس میں اب حکومت پنجاب نے اور انسپیکٹر جنرل پولیس پنجاب ہمارے انہوں نے خصوصی طور پر یہ حکم دیا ہے کہ گنے کی ٹرالیوں کے حوالے سے جو اوورلوڈڈ ٹرالی ہیں ان کو قانون کے مطابق جو اوورلوڈڈڈ ہیں ان کو قانون کے مطابق ان کے خلاف کاروائی کریں جو ڈبل ٹرالی ہیں ان کو بند کروائیں اور جو ٹرالیاں جو ایسے ڈرائیور جن کے پاس لیسنس نہیں ہیں وہ چلا رہے ہیں ان کو ان کے خلاف کاروائی کریں ان سب چیزوں کے پیچھے یہ ہے کہ انسانی جانوں کا جو زیاہ ہے وہ گنے کی نظر مقصد ہے کہ نہ ہو انسانی جانوں کو بچایا جا سکے تو اس حوالے سے میں اور میری ٹیم جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں ابھی آفیس بھی نہیں جا سکا تو رات ساری میں اور میرے ہمارے جو پانچ ڈی ایس پیز ہیں ہمارے سینئر ٹریفک وارڈن ہم اسی کمپین پہ تھے تو اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے اس عظم کے ساتھ اور یہی صورتحال ہمارے شہر کی ہے شہر کی ٹریفک کو بہتر بنانے کے لیے آپ کے علم ہے کہ ہم دن رات کوشہ ہیں اس میں ہماری میٹنگ جناب ڈپٹی کمیشنر صاحب کے ساتھ جناب سی پیو صاحب نے بھی آج شہر کا وزٹ کیا ہے اسی طرح ایف ڈی اے ٹیپا یہ سارے ہمارے ساتھ جو ہماری مقصد ہے کنسرن جو ہماری سسٹر ایجنسی ہیں ان کو ہم ساتھ لے کے چل رہے ہیں کہ ٹریفک کے فلو کو بہتر کیا جا ساتھ آج شہر صاحب یہ بھی بتا دیجئے گا کہ جس طرح بہت بڑا شہر ہے فیصل آباد آپ نے بتایا کہ پانچ ڈی ایس پی صاحبان جو ہے وہ بھی آپ کے ساتھ تھے تو کیا شہر کو گنے کی ٹرالیوں کے حوالے سے چلائی جانے والی اس موہم میں مختلف حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے تاکہ مختلف بی ایس پی صاحبان جو ہے اس کی نگرانی کر سکتے ہیں جی نہیں یہ گنے کی ٹرالیوں کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا نے کہ ان کو ہم نے بالکل شہر کی حدود سے گزرنے کی اجازت نہیں دی ہوئی جو ہماری ملے ہیں جہاں پہ گنہ فیصل آباد شہر سے گزرتا تھا اس میں ہم نے صرف ایک مل جو ہے یہ چینوٹ روڈ کے اوپر اس کو ہم نے صرف ایک یا دو گھنٹے کی رات کو اجازت دی تھی دو تین گھنٹے وہ صبح تین سے پانچ تک وہ گزرتے ہیں اس وقت شہر میں کوئی رش نہیں ہے تا پھر ساتھ ان کی رسکی ٹیم بھی ہوتی ہے اگر خدا نہ خواستہ مقصد ہے کہ اس میں کوئی اپنا کوٹرالی جو ہے وہ گرتی ہے یا خراب ہوتی ہے تو وہ اس کو ریسکیو کر کے وہ لے جاتے ہیں لیکن آپ انشاءاللہ ہم یہ سوچنا ہے کہ ہم اس کو بھی پابندی لگیں گے یہ باقی ہماری سات آٹھ ملے ہیں ہمارے فیصل آباد ڈسٹک ڈویجن کے اندر تو ان کے حوالے سے جہاں پہ ہمارا سٹی ٹریفک کا عملہ جو ہے نا وہ اپنی سرویسز دے رہا ہے میں ان علاقوں کی بات کر رہا ہوں ان میں ہم نے ڈی ایس پی سہبان کو علاقے دے دی ہیں اور وہ اس رات بھر وہاں پہ مقصد ہے کہ اپنی ڈیوٹی دیتے رہے اور اپنے ٹریفک کی جو وائلیشن کر رہے تھیں آور لوڈی ٹرالیاں وہ بند بھی کی ہیں فائن بھی کی ہیں اسی طرح پی ایچ پی کے ساتھ مل کے بھی ہم اپنی اس کمپین کو آگے بڑھا رہے ہیں آجی بالکل سٹیو فیصل آباد کا بھی یہی کہنا ہے کہ شہر بھر میں داخل ہونے والی گنے کی آور لوڈی ٹرالیاں جو ہے ان پر پابندی آئیت کر دی گئی ہے گنے کی آور لوڈی ٹرالیاں جو ہیں وہ شہر میں داخل نہیں ہو سکیں گی جبکہ اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ بھی انیشیٹیو لیا گیا ہے کہ دبل ٹرالی خاص طور پر انٹو سے لگی ہو سکیں گی